ان حالات میں بھی عمران خان دو قدم کریس سے آگے نکل کر کھلے ہیں اور ایسا محسوس ہوا ہے جیسے عمران خان نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ راجو خان نے ویس آف امریکہ کو انٹرویو دیا ہے شاید یہ عمران خان کا آخری انٹرویو بھی ثابت ہو سکتا ہے چونکہ بڑا خوفناک انٹرویو ہے بڑا خطرناک انٹرویو عمران خان نے دیا ہے اور آنے والے ٹائم میں جو پولٹکس شیپ کرے گی جو حالات خراب ہوں گے وہ شاید اس انٹرویو کی وجہ سے ہوں گے چونکہ عمران خان نے ایک دبا پھر اہم ترین شخصیات کے نام لے لیے ہیں ویس آف امریکہ کے انٹرویو میں عمران خان سے پوچھا گیا کہ آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ بات چیت کیوں نہیں کر رہی تو اس کے پر خان نے جواب دیا کہ جب میری حکومت گرائی گی تھی جب مجھے نکالا گیا تھا تو اس کے بعد مجھے میسیج بھی جا گیا تھا پیخام بھی جا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں نکالا کہ ہم نے دوبارہ سے آپ کو واپس آنے دینا ہے لہٰذا اب آپ واپس حکومت میں یا اقتدار میں پاکستان میں کبھی بھی نہیں آ سکیں گے عمران خان نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے میرے نام کے اوپر میرے چہرے کے اوپر کاٹا لگا دیا ہے یہ جنرل کمر جاوید باجوا کی پولیسی ہے اور یہ جنرل کمر جاوید باجوا صاحب کی پولیسی آج بھی اس ملکے اندر چل رہی ہے اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ کاٹا صرف عوام لگا سکتی ہے صرف عوام فیصلہ کر سکتی ہے کہ کون رہے گا اس کےل میں اور کون نہیں رہے گا میں اس کاٹے کو نہیں مانتا اب یہ بہت ہم ترین معملہ ہے کہ عمران خان نے اس کاٹے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں کسی بھی طور اس کاٹے کو نہیں مانوں گا میں اس ملک کے اندر موجود ہوں جو بھی یہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ کریں اب میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا انہوں نے ان سے پوچھا گیا قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے تو عمران خان نے کہا کہ دیکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی اس طرح کی چیف جیسٹس ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملک کو اس وقت ایک مضبوط عدلیہ کی ضرورت ہے عدالتیں فیصلے کرتی ہیں فیصلے مانے نہیں جاتے اور اس کے وجہ یہ ہے کہ میرے نام کے اوپر کاٹے لگائے گئے ہیں مجھے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی کسی بھی طرح سے ضرورت نہیں ہے مجھے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے مجھے ملک میں فری اینڈ فیئر انتخابات چاہیے ہیں میں نے اسی لیے الیکٹرونک ووٹنگ مشینز متعارف کروائی تھی ایوی ایمز لایا تھا تاکہ لوگوں کے اوپر کاٹے نہ لگے تاکہ دو نمبر طریقے سے لوگوں کو جتایا نہ جا سکے اسٹیبلشمنٹ ہم چاہتے ہیں کہ حقیقت معنی میں نیوٹرل ہو یعنی بالکل نیوٹرل ہو اور پولٹک سے باہر ہو جائے انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ حکومت میں تھے تو تب تو آپ بڑی تعریفیں کرتے تھے تو آپ کیا محسوس ہوتا ہے کہ آپ تو حکومت لینے چاہیے تھی اسے پہلے یا نہیں لینے چاہیے تھی انہوں نے کہا حالات اصل میں پہلے بھی ٹھیک نہیں تھے سچ بات یہ ہے کہ میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا میری پارٹی کی مجوریٹی بہت زیادہ تین تھی جب بھی کوئی فیصلہ کرتے تھے تو طاقتوروں کو کہنا پڑتا تھا اسے بھی پکڑ کر لائیں اسے بھی پکڑ کر لائیں لوگ آگے پیچھے ہو جاتے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے جو کچھ بھی امریکہ کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ باتیں بلکل ٹھیک ہیں اور میں سٹینڈ کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے امریکہ کو کہا ہے انہوں نے ان سے پھر پوچھا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کو گرفتار کیا گیا تو لوگ آپ کے لئے نکلیں گے تو اس پر عمران خان نے کہا کہ سختی بہت زیادہ ہے دھر بہت زیادہ ہے لوگ بہت زیادہ اٹھائے گئے ہیں یہاں میں نہیں کہہ سکتا کہ لوگ باہر نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ لوگ میرے ساتھ ہیں پورا پاکستان میرے ساتھ ہے ووٹ بینک اس وقت اس ملک میں صرف میرے لئے ہی یعنی سب سے بڑا ووٹ بینک عمران خان کا ہی ہے ہر چیز کے لئے تیار ہوں اس وقت جنگل کا قانون ہے اور پولیس گھر لوٹ رہی ہے اور بچوں اور خواتین کو اٹھا رہی ہے یہ بڑے انیوزیل سے غیر معمولی سے حالات اور غیر معمولی سے واقعات اس ملک کے اندر موجود ہیں